میرے دھر ایک لڑکا آیا مسجد ملے سعید بھائی آج کے چور ڈاکو بھت آ رہے ڈیفنس میں کوئی تعویز دے میں لٹکا لنے کا کہ چور نہ ہے گھر میں لٹکا لنے میں کہا کہ چور نے دس تعویز لٹکائی ہوئے کر کیا ہوگا تو کہتا کیا کروں میں کہا تین دفع آیتر کسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا انشاءاللہ چور نہیں آئے اس نے آیتر کسی پڑھ سبا آیا سر پھٹا وہاں آٹھ دیڑا وہاں کا سعیدہ مروا دیا آپ نے اور میں نے کہا کہ اتنا مارا ہے زندگی میں نے کسی نہیں مارا مار دوسے مکے ٹھٹے ڈڈڈڈے دار دوڑ اتنی گانیاں اتنا زلیل کیا میں کہا کیا کہتا آپ نے مروا دیا اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا میں اس کو سمجھاتا کوئی اس کو پرحیز بتاتا تو میں بھی گھر پھر ایک دم اللہ نے دل میں میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا کہتا ہم گھر گئے سب رات کو میں نے سب کو کہا بھی کل بھی ادھر چوری ادھر چوری تو سعید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دیئے انشاءاللہ سیٹ ہوئی تو لیکن ڈاکٹر پرحیز بھی تو بتاتا ہے نا اب اس نے دوائی کھا لی تھی اندھا آیتر کسی میں میں کہا پھر کیا ہوا کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی اب اتھا پٹا ہی دونی چاہتے ہیں ایک طرح فلم بھی چل رہی ایک طرح آیتر پرسی بھی چل رہی ہے تو ہمارا معاملہ اللہ سے سعید ہی نہیں رکھ رہا ہے اے ابن عباس تو اللہ کے دن کی حفاظ کر اللہ تھی نہیں حفاظ کریں آج مجھے وٹس ایف آتے ہیں سعید بھائی آپ تبلیب بھلے کیا کر رہے ہیں اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ہو رہا ہے بھئی کیوں نہ ہو اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے 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 ظلم مراب کیا ہے اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا اللہ چھوٹے ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے یہ لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ پردے میں آ جاؤ یہ لڑکیوں سے کہا قرآن کی آیت ہے اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو سات عورتوں کو بھی حکم ہے اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ بھرے کیا ہوتی ہیں یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں سر رحمان ہے جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والی یہ جنت کی نشانیاں دوڑی ہیں جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا اس کا سایہ ہوتارتا ہے وہ سکون وہ محبت وہ سلامتی وہ چین وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں آج ہمارا سب کا یہ آل تو سب سے پہلی چیز اور یہ اللہ سے تعلق کیسے سے ہوگا یہ دعوت اللہ کی میند کے مغیر نہیں ہو سکتا یہ جو تبلیغ میں لگا ہے نا لوگوں کو اللہ کا تعلق کرنا فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہ دعوت اللہ کی میند میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان جس نے کلام پڑھ لیا شادی ہو گئی ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کرے میں ان پر رحم کروا آج ہم کس پہ ایک گھسے کی مدد کرنا آؤ میں نے موبائل کی شوق کیا ہے اس کی دعوت آؤ میں نے کپڑے کی شوق کو لیا اس کی دعوت آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرح نہیں بلا رہے میرے پیارو ایمان بنانے کے لئے اللہ سے تعلق کی اس امت کے لئے ضروری ہے اس امت کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعرف کرائے پھر دیکھو جنیت کی طرح اللہ اس کا کیسے تعرف کرائیں گے دعوت اللہ کی مینا گھر مسلمان کیلئے امپورٹنٹ یہ ہمارا پیٹرول ہے اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی دعوت اللہ کے بغیر آگ کنٹرول میں نہیں آئے گی زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی کان کنٹرول میں نہیں آئے گی حاشی معاملہ کے کیسے کنٹرول ہوا کہ ان کو کہہ رہے ہیں انیس سال کے بچے کو کہ تُو نے کرکٹ بننی ہے تجھے کھلائیں گے تجھے سٹار بنائیں گے تُو شراب کا سٹیکر لگا شراب جیسے آج میں کہتے ہیں کہ لڑکی جی نوکری پہلے داڑی صاف کرا کہا جی میں ابھی فوراں نہیں کرتا ہوں اسے قال علامت بیجتا ہوں کرکٹ کو میں اللہ کا حکم نہیں دور سکتا آج ساتھ ایفرقہ کا سب سے معزز سے شہری بنا ہو گئے گا جنہیں جب شکر کرو کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح رازی کرو کی آفر دی اس نے کہا بھی ایک گانا گادو تین کروڑ دیں گے ایک گانا گادو دو کروڑ دیں گے ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمائیا آج ایک مہینے میں کرکٹر کماتا ہے پیسہ بہت بڑھ گیا جنہیت کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا جب جنہیت شنگن چھوڑی ہے دین کی محنت میں آیا ایک گانے کا تین کروڑ پانچ کروڑ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیار وہ یہ مسئلہ نہیں ہے انڈیا کا ٹیلینڈر ٹیلینڈر بیس کروڑ پہ سالہ میں کماتا ہے میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا تو اتنا مال لیکن اس لگا رہا لگا رہا اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کیا تھے نا اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے ہیں کبھی ہم اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے تو میرے گارو ایک گزارے پہلی نیت کے آپ ایک نیت کرو آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے مشاہ اللہ دعوت کے کام میں لگے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو اللہ کا تعرف کرو یہ ہمارا کام ہے جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں اس کام کو اپنے علیف کو ٹھیک کر لیں اے ابن عباس ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے تیرے اللہ کی مرضی نفع نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا مبلش کے تجھے نقصان پہنچانے تھے تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ کی مرضی نہیں بچہ زیبا نہیں کر سکے نمروز اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دوں گا اللہ کی مرضی میں تھے جلا نہیں سکے پیارو اس کائنات پر صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے قیامت تک دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دیں آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دیں یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے بارش کیسے بنتی ہے بادر کہاں سے اٹھتے ہیں سمندر سے پکی بات ہے نا سمندر سے بے پر اٹھتے ہیں بارش بنتی ہے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائیم سٹر کے کہ پانی کو کون کروا کرتا ہے میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج اللہ کسی کے محتاج نہیں تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں اور وہ مسجد کے عمال کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں اس میں تعلیم کے حلقے اللہ کے ذکر کی حلقے جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹنگ جیسا آپ پڑھائی کر رہے ہو جیسے ہم سپورٹس گرام میں جاتے ہیں فینڈنگ کا حلقہ ایک سیکشن فینڈنگ کر رہتا ہے ایک سیکشن بولنگ کر رہتا ہے ایک سیکشن بیٹنگ کر رہتا ہے ایک جن میں لگتا ہے یہ حلقیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ چار حلقیں لگتے تھے ان حلقوں میں آکے انسان کا ایمان بنتا تھا اس کا عمل بنتا تھا اپنی آلیف کو سیٹ کر لو اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوبیس گھنٹے کا عمل لیو پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں میں نے بھی ایک بات بتائی ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا سات آٹھ سال ہو گئے ہیں جب یوسف نیا نیا مسلمان ہوئے تھا بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہیں تو ہم ایک انیورسٹی فاسٹ میں گئے اس میں کوئی ہزار ہو کے لوگ تھے نا میرا خیال میں اور بھی انیورسٹیز آئی تھی پانچ چی ہزار تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے ایک سوال کیا میں نے ایک جواب دیا تھا انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا ہے یوسف بھائی یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ کی شکل کے کارٹون بنایا یہاں سے داڑی کارٹی یہاں سے کارٹی ناظر بللہ آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں بہت دکھو ہوگا آپ کو اس کا کیا دکھ ہے یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو دس آدمیتیں صرف جنہیں حضور کی شکل کے کارٹون بنایا ہے پاکستان میں مسلمان نینٹی پیٹسن حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں بتاؤ ان کا کیا کرے ہیں میرے گاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا پوچھتے دیں صاحب یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ نے خود جواب دیا ہے میرے نبی رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا پول انکنتم تو حبور اللہ یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں ان سے کہتا ہے فتح بیعونی کہ یہ ہنڈیٹ پیٹسن آپ کی کاپی کریں دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا ہے آئی فون ایک سال میں ایک بنتا ہے نا آئی فون اس سے پچھ سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے پہلی فلور سے گراتا ہے سردی میں چلاتا ہے برف میں گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس کو پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھیں پانی پروف ہے نہیں جب وہ تھوڑا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لئے تو میں کیا کروں گا یحببکم اللہ میں اس سے محبت کروں گا ویغفل لکم ظنوبکم اور اس کے پسلے سارے کو نہ محفت کریں گا آج کتنے مسلمان حضور کی اتباہ کرتے ہیں بھئی مسئلہ میرے پیارو اللہ محبت نہیں کریں گا تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا شادی کے چھے مینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے بچے نفرت کریں گے پروسی نفرت کریں گے ساری دنیا نفرت اللہ بھی نفرت کریں گے اللہ حسان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن میرے پیارو اگر ہم نے غضور صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو احد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہوئے اشتہادی ایک حکم چھوٹا احد میں غضور کے وقت میں شکست ہوئی ستہ صحابہ شہید ہوئے ہم کتنے حضور کی ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑے ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑے میرے پیارو یہ جو آمان سے اللہ ایسے آمان دیکھو میں آپ کو مثال دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں کتنے آسان لوگ سیکیورٹی کا خرچہ میں ابھی گھر میں گیا اس کے گارڈز تیچھے میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے دس لاکھ روپے سیکیورٹی کا خرچہ دس لاکھ اور دس چھ سات گارڈ اور پانچے کتے بھی تھے ان کا لکھ کھانا تھا کتوں کا خرچہ لکھ تین چار لاکھ روپے اچھنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ میں نے آپ گانا بالٹی مسرح ہو پانی بھرنی بھرے گا ہڑکیاں گاڑی کھلی ہوں ایسی جلائیں گاڑی کبھی چھنجن کرنی ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں بڑے بڑے گناہ سے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاکاللہ خیر